اس کے حل کی جانے میں میں آپ سے بات کروں گا کہ کیا اب ہو کیا سکتے لیکن لگاری صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں لگاری صاحب آپ بھی مارکٹ میں جاتے ہیں عام لوگ جب گفتی کو کر رہے ہوتے ہیں پریشان بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ ایک بزنس مین ہے وہ پریشان ہے ایک دکاندار ہے وہ بھی پریشان ہے اور ایک عام آدمی جب سودہ سلف لینے جاتا ہے وہ پریشان ہے تو یہ اس ساری سیچوئیشن میں حکومت پچھلے تقریباً دس بارہ ماہ میں یہی نعرہ تھا کہ ہم آ رہے ہیں اور اس کو بہتر کریں گے وہ بہتر سے زیادہ ابتری کی صورتحال ہے مفتح اسماعیل صاحب کو پہلے کہا گیا جی کہ وہ یہ کریں گے ڈار صاحب آئیں گے ڈار صاحب تو مفتح صاحب سے بھی دو تین آتھ آگے ہیں سمجھ کچھ نہیں آ رہی ہے جی بہت شکریہ میرے خیال ہے کہ ہمارے ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب جو ہے وہ پوری ایمانداری سے جو بھی صورتحال ہوتی ہے اس کے اوپر بات سامنے رکھ دیتے ہیں اور انہوں نے پوری دیانتداری سے بات کی ہے یہ کسی کو وہ کرنے کی بات نہیں ہے خوش کرنے کے یا ناراض کرنے کے انہیں جو صورتحال ہے وہ سامنے رکھ دی ہے مسئلہ یہ ہے کہ سٹیٹ بینک کو آپ نے جو سورنیٹی دی تھی اس سورنیٹی کا پاکستان کے حق میں کیا فائدہ ہوا آپ نے جو اپنے مالیٹی پالیسی کو اور فسکل پالیسی کو ماتحت کر دیا تھا آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن کے اس کا کیا فائدہ ہوا آپ کو کیا فائدہ ہوا اور آپ یکے بعد دیگرے جو وزرائے خزانہ کو تبدیل کرتے رہے ہیں عمران خان سے تو اتنی تعداد میں اس سے زیادہ انہوں نے تبدیل کیا لیکن انہوں نے بھی یکے بعد دیگرے دو وزرائے خزانہ کو لائے ہیں تو اس سے ان کو کیا فائدہ ہوا وزر دفاع کے بیان سے یہ کیا حاصل کرنا چاہتے تھے وہ کیا ملک کو پاکستان کے عوام کو پوری دنیا کو پوری دنیا کی سٹیٹیجک جو حیثیت رکھنے والی قوتیں ہیں ان کو یہ میسیج کیا دے رہے تھے کیا بتانا کیا چاہ رہے تھے کہ ہمارا لوٹ کا مال آگے پڑا ہوا ہے ہم جو ہیں وہ بے بس ہو گئے ہمارے ہاتھ پاؤں باندھیے گئے ہیں اب آئیے جو آپ نے کرنا ہے وہ کہا لیجئے ہماری تو کوئی پوزیشن نہیں رہی ہے تو حکومت نے اپنے آپ کو حکومت اور اس کے ساتھ اس کے جو ادارے تھے انہوں نے اپنے آپ کو ولنٹیر کیا کہ آئی ایم ایف کی ڈکٹیشنز اور زیادہ سخت ہوں تاکہ ہم انہوں اور زیادہ سخت کے تر اصل مسئلہ یہ ان کا دھندہ ہے جب آپ کا ڈالر گرتا ہے تو ان کو فائدہ ہوتا ہے بڑھتا ہے تو ان کو فائدہ ہوتا ہے جب پاکستان کی اکنامی پر کوئی مسئلہ آتی ہے تو ان کا فائدہ ہوتا ہے یہ ان کے دھندے کا نام ہے نا ان کے طریقے کار اس سے یہ فائدہ اٹھاتے ہیں ایون یہ کہ دنیا کا واحد ملک ہے جس کے اندر سبسٹیز جو ہے وہ اس کو دی جاتی ہے جو سیٹ ہوتا ہے اس کا سبسٹیز دی جاتی ہے معصص کو عام آدمی کو کوئی ریاعت نہیں دی جاتی ہے بھئی جن کے پہلے ہی عربوں کے معاملات ہیں عربوں کے معاملات ہیں ان کو آپ اور جا کر کہتے ہیں یہ لیجیے آپ کے خدمت میں یہ پیش ہے تو اس ملک میں آپ توقع کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کے لیے کیا سوچا جائے گا معصص پریشان ہیں اس لیے کہ آپ عام انسانوں کے لیے جینا دو بھر ہو گیا ہے نہیں ہے لوگوں کے پاس کھانے کی میں نے خود ابھی میں کچھ علاقوں میں دیکھ کر آیا ہوں دہری علاقوں میں کہ کس طرح کے لوگ لائنیں لگا کر ایک چھوٹے چھوٹے شہر میں تین تین چار چار پانچ پانچ جگہوں پر لائنیں لگا کر آٹے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور میں نے یہ دیکھا ہے آپ یقین کریں مدصر یہ دیکھا ہے کہ دس بارہ پندرہ لوگوں کے بعد میں نے سینکڑوں لوگوں کو مایوس ہو کر لوگ لوٹتے دیکھا ہے اور وہ بدوائیں دیتے ہوئے لوٹ رہے ہیں لوگوں کو آٹا نہیں مل رہا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے اوہ کیا ظلم ہے بول ایک دفعہ پھر سازشی اناثر کے نشانے پر چیف جسٹس سپریم کورٹ کا نام لے کر کو چیئرمن بول شریب شیخ کو فری ٹرائل کا موقع نہیں دیا جا رہا دفتیشی آفیسر جو مدعی بھی ہے اپنا بیان ریکارڈ کروا چکا ہے کہ کبھی کوئی جرم ہوا ہی نہیں اگزیکٹ جو کچھ کر رہا تھا سب لیگل تھا اگزیکٹ کے پاس تمام لائسنس تھے اس پر ستم ذریفی یہ کہ بریت کرنے کے بجائے کیس دنوں نہیں گھنٹوں کے حساب سے چلایا جا رہا ہے فری ٹرائل کی دھجیاں اڑا دی گئیں آئین میں موجود انفرادی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے متعلقہ جج کے خلاف چیف جسٹس کے پاس درخواست دائر کر دی گئی ہے چیف جسٹس سے ایکشن لینے کی درخواست ہے گول کے خلاف انتقامی کاروائیاں زوروں پر ہیں گول کا عدلیہ کی عزت کے لیے کھڑے رہنے کازم گول کا عدلیہ کو سلام